موسیقی آندولن کی سمبابتی پر بولے راکیش تکیہ کسان مورچہ تہہ کرے گا ہم کب واپس جائیں گے اب بھی رازدھانی کے ہوا گمبیر ٹریڈی میں ایک یو آئی تین سو پشپن جھارکھن کے جائی باسسہ میں نقصالیوں نے کیا ریل پٹری پر بلاسٹ روکی گئی ٹریڈ بھاری بارش کے کارناد سبری مالا کے تیرت یاترہ پر روک بھی ام موڈی آج لفناؤ دوارے پائے ڈی جی پی کانفرنس میں ہوں می شامل نمشکار پرائیم ٹیو بی مابک سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھام حیرت شروعات کرتے ہیں ماتھرہ میں دیو دیوالی مہتصف کا آئیو جن ہوا ماتھرہ کے سمست گھاٹوں کو سجایا گیا اور دیپک جلا کر مہتصف منایا گیا جہاں ماتھرہ واسیوں نے گھاٹوں پر جا کر دیپ پرجولد کیے اور سکھ سمردھی کے لیے دعائیں مانگی بتا دے کہ دیوالی کے بعد دیوالی مہتصف منایا جاتا ہے جہاں یمنا پوجن کر سمست گھاٹوں پر دیپ جلائے جاتے ہیں اور سکھ سمردھی کے لیے کامنا کی جاتی ہے کیا ہوا ہے یہاں پر یہ سبلنگ کا بھی پروگرام ہے اور پردشنی بھی لگائی جا رہی ہے جہاں پر اینک بھائی بینے آ کر کے لاب لے رہے ہیں اور بہت اچھا پروگرام ہے سبی کو بہت اچھا لگ رہا ہے سبی بہت اچھا سمجھ کر کے جا رہے ہیں ایسے پروگرام ہوتے رہے اور سبی آتے رہے تو ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ پروگرام کرماتما کا سندیز دور دور تک پہنچے گا سب کو ملے گا اور یہی ہماری دیدی کی شب کامنا ہے شب کامنا ہے دیدی ہماری بیٹی ہوئی دے رہی ہیں اور ہم سب دیدی سے شب کامنا ہے لے رہے ہیں پرماتما سے بھی سندیش لے رہے ہیں تو ہماری بھی سب کے پرتی یہی شب رہا ہے کہ سب کو پرماتما کا سندیش ملے اسی لئے پروگرام کا ایوزن کیا ہوا ہے دیوالی کو مناتے ہیں اس لئے آج اس کا نام دیوالی رکھا گیا ہے سنبھل جنپت سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں گو آشرا اس تھلوں میں گوونچ پشو سرکشت نہیں ہے جی ہاں یہاں کے وکاس کھنڈ پواس گھی گرام پنچایت نیوورا میں بنی گو آشرا اس تھل میں تینات کیر ٹیکر تتھا گرام پردھان اور گرام پنچایت ادھیکاری کی لاپرواہی کے چلتے گائیوں کی تھنڈ اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں یہاں سکت نردیشوں کے بعد بھی گوونچ آشرا اس تھلوں کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے گرام پردھان تا گرام وکاس صدیقاری گو آشرا اس تھلوں کے نام پر اپنی جیب بھر رہے ہیں گائیوں کے نام پر کھانا پورتی کرنے والے گرام پردھان اور گرام وکاس صدیقاری پر جاج کر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے سون بھدر میں تینوں قانون واپس ہونے پر کسان سنگٹھن ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر گلے مل کر خوشیاں منائی اور تینوں کرشی قانونوں کے ساتھ ایم ایس پی پر قانون بننے اور انیوں مددوں پر آندولن جاری رکھنے کی بات بھی کہی جاکہ کسان آندولن میں اب تک لگ بھگ سات سو کسانوں کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے کسانوں نے ان کے پریجنوں کو معافضہ سرکاری نوکری پر اور ساتھی سرکار سے بات چیت کرتے ہوئے آندولن جاری رکھنے کی بات کہی ہے اور کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک قرشی قانون سنسد میں واپس نہیں ہو جاتا تب تک کسان آندولن جاری رہے گا پرکرن یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے ڈلی میں کسان آندولن چل رہا ہے دوستون کسی قانون کو کی واپسی کے لیے نیونتم سمرتن ملے پر قانونن گارنٹی کے لیے سہیر تمام اور بھی بیشہ اس میں سامل لے جس میں آج بھارت سرکار کے ماننے پردام ہمارے دیش کے پردان ملتری جی کے دوارا قرشی قانون کی واپسی کا آشواسن دیا گیا ہے یہ پرسندہ داگی بات رہے اس کو آئی وادن سواغت کرتے ہوئے بندی سمیت میں آج کسانوں نے آئیوجن کیا سون بھدر کے پولیس صدیق شک نے بتایا کہ اپرادیوں پر نکیل کسنے کے لیے پولیس نے مافیا اور اپرادیوں کے ورد جلائے جا رہے ابھیان کے تحت جنپد کے کل پانچ گینگسٹر ابھیوکتوں کی قریب ایک کروڑ چھیاسی لاکھ و بائیس ہزار روپے کی اچھل سمپتی کو ضبط کیا ہے جبکہ اس وقت سبھی اپرادی جلہ کارگار میں ہے سون بھدر پولیس دوارہ مافیا ایوم اپرادیوں کے بردھے چلائے جا رہے ابھیان کے تحت پولیس ریپورٹ کے آدھار پر جلہ دکاری سون بھدر دوارہ جنپد کے پانچ گینگسٹر اپرادیوں کے بردھے گینگسٹر ایکٹ کی دھارہ چودہ ایک کے تحت کاروائی کرتے ہوئے ایک کروڑ چھہاسی لاکھ بائیس ہزار روپے کی چل اچھل سمپتی جبکہ کرنے کا آدھیس ہوا ہے جن پانچ گینگسٹر اپرادیوں کی سمپتی چندولی کے ببری علاقے بنشیپور میں کوئی بھی افسر کسانوں کے شکایت سننے کو تیار نہیں ہے جس کے قرارن سچائی کے لگایا گیا نل کوپ ابیتے تین مہینے سے خراب ہے اور جس کی مرمت کرنے کی مانگ کے بعد بھی ذمہ دار ادھکاری کسانوں کی بات کو انسنا کر رہے ہیں جس سے پریشان ہو کر کسانوں نے خراب نل کوپ کے سامنے دھڑنا پردرشن دیا پردرشن کے دوران کسانوں نے بتایا کہ دھان کی سچائی تو جیسے تیسے پوری ہو گئی لیکن اب ربی کی بوائی کے لیے گہرہ سنکٹ دکھائی دے رہا ہے تین مہینے سے دیکھت تین مہینوں سے خراب ہے موٹت اور مجھے دھن تیرس کے دن بھیجے مل بھائی صاحب ہیں ہاں کسان ہی ہیں وہ جا کے ہم سے کہے پھر ہم نے تورانت جیئی اور صاحب سے بات کیا جیئی کیا بولے جیئی بول رہا ہے کہ بھئی آئیسا ہے کہ ہمارے آستر میں یہ نہیں ہے وہاں کو اسٹور ہے جیئی ہماری بات کو سنتے ہی نہیں کبھی آپ نے آپریٹر سے کہا نہیں ہم نے پھر تورانت ایکسین صاحب کو پھون کی جب ایکسین صاحب سے مینے وارتہ کی ایکسین صاحب نے ایک بات کہا کہ سر آپ گھرائیے نہیں یہ دگھا انکوڑ تک تو سارا ہمارا اسٹور بند ہے لیکن انکوڑ کی صوبہ پہلی موٹر آپ کیوں کی جس پر کار کیا جائے گا ہم حالانکہ وہ صحیح انہوں نے کیا میں صومار کو جب ان کو پھون کیا انکوڑ کی صوبہ آٹھ تاریخ کو میں نے جب ان کو پھون کیا کانپور دیہات کے جلا مکھیالے میں کاشل وکاس یوجنہ کے تحت جہاں ایک اور لوگوں کو جاگرپ کیا جا رہا ہے وہیں دوسری اور پرچار واہن کے مادیم سے لوگوں کو جاگرپ کیا جا رہا ہے تو وہیں جلا دیکاری جیتیندر پتاپ سنگھ نے پرچار واہن کو ہری جھنڈی دکھا کر جنپد کے انیہ حصوں کے لیے روانہ کیا اتنا ہی نہیں پرچار واہن کے مادیم سے لوگوں کو کاشل وکاس یوجنہ کے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی اور ریسی ایم یوگی کی اپلیل سے بھی افغت کرائے گیا وہیں کار اکرم میں نوکر ناٹک کے مادیم سے بھی لوگوں کو جانکاری دی گئی کاشل مشن کا اودیش یہ ہے جو لوگ تقنیقی جانکاری چاہتے ہیں کوئی ہنرمند ہے ان کو پرشکشت کیا جائے تاکہ ان کو روزگار اچھا مل سکے اسی اکرم میں کاشل وکاس مشن کا جو استھانی کاریلہ ہے اور آج کاریلہ نے مل کر ایک وین کی بیوستہ کی ہے جو اس جنپد میں دو دن رہے گی اور اس کے ساتھ میں ایک نکڑ منڈلی ہے بریلی کی وہ جہاں جہاں جائیں گے رکیں گے ان جگہوں پر نکڑ ناٹک کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گی کاشل وکاس مشن کی سوڑھاوں کا کوپیوک کیسے کیا جا سکتا ہے جو لوگ پانچوی پاس ہیں وہ بھی اس پر پرویش لے سکتے ہیں جو ان کی ٹیکنکل ایجوکیشن ہے اس کو فارمل سرٹیفیکٹ بھی مل سکتے ہیں مینپوری کی کرحل میں دبنگو کی دبنگائی سامنے آئی ہے جس میں دبنگو نے ایک یوک کو بے رہمی سے مارا جس سے یوک کو گمبھیر چوٹ آئی ہے جس کے بعد پیڑت یوک اپنے پریوار کے ساتھ ایس پی کے کاریالے پہنچا اور پوری گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی جبکہ ایس پی نے پورے معاملے کی جانکاری ملنے پر کاریوائی کرنے کی بات کہی ہے مینپوری میں جلائے جا رہے ابھیان آپریشن شکنجا کے تحت پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے جہاں پورسکار گھوشت فرار چل رہے گوکشی کرنے والے گینگ کے سرگنا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ اہیروا گاؤں کے پاس دو موٹر سائیکل پر گو تسکروں دوارہ گوماس لہت کر لے جاتے سمیں گھیر کر پولیس مٹھ بھیڑ میں پکڑا گیا تھا جس میں سے ایک آروپی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا تھا جس میں پولیس نے پچیس ہزار روپے کے نگت پورسکار کی گھوشنا کی تھی اور اب آروپی کو گرفتار کر پولیس آگے کی کاریوائی میں جھٹ گئی ہے دوزار بیس میں وہ کسی کا معاملہ پرگاست میں آئے تھا جس میں کچھ پکڑے گئے تھے نہیں نہیں یہ کافی دن سے بھرار چل لہا تھا اس پر 25,000 کا روارڈ روزی تھا اسی میں ماری سائیبر ٹیم پوری تھانے پی بھی لوگ لگی تھے پوری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں پوری ٹیم لگی تھے آج اس کو آرسٹ کیا گیا ہے تمہنسی کے ساتھ بھی یہ کئی جنپدوں میں گوگسی کا کار ہے اس کی لمبی کرمیل ہسکی بھی ہے کم سے کم 17,18 18 میں کئی بار پکڑا گیا ہے قریب 9 مقدمی کنجا کے تحت پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں گاوکشو کو پولیس گرفتار کرنے کی کوشش لگتار کر رہی ہے اور ایسے اپرادیوں پر سکت سکت کاروائی بھی کی جاتی ہے وہیں دو اپرادیوں کو پکڑا گیا تھا جس میں سے ایک فرار ہو گیا تھا اور اسے پکڑنے کیلئے 25,000 کا اینام گھوشید کیا گیا تھا جسے اب پولیس نے پکڑ لیا ہے اور گرفتار کر آگے کی کاروائی میں بیٹ جھٹ گئی ہے مین پوریز یہ گھٹنا سامنے آ رہی ہے جہاں پہ گوکشی کے معاملے لگاتا سامنے آتے رہتے ہیں اور پولیس اس پہ دھیان بھی دے رہی ہے گوکشو کو ہراست میں لے کر گوہ بنشو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ گوکشی کرنے والے گینگ کا سرگنا گرفتار کیا گیا ہے اہروہ گاؤں کے پاس کا معاملہ ہے جہاں پہ دو موٹر سائیکل پر گوہ تذکروں دوارہ گوہ ماس لات کر لے جاتے سمیں انہیں گھیر کر پولیس نے پچیس ہزار روپے کے نگت پروسکار کی گوشنا کی تھی اور اب آروہ پی کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس آگے کی کاریوائی میں جڑ گئی ہے اس قبر پر میں ایسا زیادہ بات چیت کے لئے سمجھا داتا منیش مشرا جڑ چکے ہیں منیش کیا ہے پورا معاملہ یہ پورا معاملہ پچھلی برد دوہزار بیش میں یہ کسی تھانچ ایک گاؤں تھا اہرواہ اس میں جو ہے یہ لوگ تین لوگ تھے یہ موٹر سائکل پر بوم آس کی تسکری کرتے تھے تو معاملہ پر کاریوائی میں آیا تھا لیکن ایک عبیوپ جس کا نام ادریس ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا کل اسے دنہ ہار کی طرف پکڑا گیا ہے اور وہ کارس گنج میں رہتا تھا کارس گنج سے آ کر اپنے دو چار دنواز آ کر کے اپنا دنہ دیکھتا تھا اور پولیس من پری پڑی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ کارس گنج میں رہتا تھا کل اسے گرفتار کر دیا گیا ہے لگتار ایسے گوکشی کے معاملے سامنے آ رہے ہیں مینپوری میں جی ہاں لگتار آ رہے ہیں لیکن پولیس بھی کاروائی کر رہی ہے اور لوگوں کو پکڑ بھی رہی ہے اور یہ گین کا سرگنا تھا جاندہ چاہیں گے کہ گوکشوں کو پکڑنے کے لیے پولیس کس پلان کے تحت چل رہی ہے یہ آپ کو بتا دوں یہ پلان جو ہے وہ لیک نہیں کیا جاتا ہے ہاں یہ ہے کہ مقفروں اور یہ تائیور اور سلیٹ میں لگا دی جاتی ہیں اس کے ساتھ سے کرتے ہیں لیکن یہ لیک نہیں کرتے وہ مہت بہت شکریہ محسط جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس قبر پر محسط منیش مشرا جڑیت سمدہ تام مینپوری سے مو محمدباد کے دیوزی پرگاؤں میں ایک یوک اور ایک یوکتی کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی اس ہتھیاکانڈ کو گاؤں کے ہی ایک نرمانہ دھین مکان میں انجام دیا گیا ہے جبکہ گرام پردھان کی سوچنا پر تورنت گھٹنا سل پر کوتوال سی او محمدباد کے ساتھ پولیس ادھیکشک اور فورنسک ٹیم نے پہنچ کر جاچ پڑتال شروع کر دی ہے تو ماؤں سے یہ خبر سامنے آئی ہے جہاں ڈبل مرڈر سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے کو بتا دے کہ نرمانہ دھین مکان میں اس ہتھیا کو انجام دیا گیا ہے کہ یوک اور یوکی یوکتی دونوں کے اوپر ہی گولیوں سے حملہ کیا گیا اور دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے ہتھکانڈ سے گاؤں میں سنسنی فیال گئی ہے ایک کھیپ میں بنے کمرے میں دو لوگوں کی لاش پلی ہے یہاں پہ جب موکے پہ پولیس پورس پہنچی ہے تو یہ بات پتا چلی ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی لاش ہے اور ان کو گولی لگی ہے جو ابھی گھاو ہم نے دیکھے تو دونوں کو ہی سر کے پاس گولی لگی ہے لڑکے کی گولی اس کے کان کے پاس سے نکلی ہوئی ہے پاسیبلی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ خود کی ماری ہوئی ہے لڑکی کی گولی جو ہے وہ بھو بھی اس کے سر کے پاس اور اس میں اور یہاں پوستاج کی گئے تو یہ پتا چلا ہے کہ جو لڑکی کی ماں ہے وہ یہاں پہ گھٹنا کے سمیں پہ موجود تھی اور میں سے زیادہ بات چیت کے لیے سب وداتا کملیش جوٹچ کے ماؤ سے کملیش کس طرح حتیہ کو انجام دیا گیا ہے پولیس وارا کیا کچھ جانکاری بتائی گئی ہے پولیس آپ کو دعا دے کہ پولیس جانکار تھی بتائی گئی ہے کہ جو ماؤ میں جو ہتیا گولی چریہ وہ پریمی اور پریمی تھے جو پریمی نے پریمی کو پہلے گولی مارا اور پریمی نے اپنے کو گولی مار لی تو پولیس آپ اس معاملے میں کیا جاج کرنے والی دونوں پریمی نہیں پریمکا کو ہی گولی ماری اور اس میں پولیس جو جو ٹھوٹی ہوئی ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ نرمانہ دھین مکان میں گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جو پریمی کی دی اپنے مائے کے سزور آئی تھی اور اس دوران مکان بن رہا تھا اور پریمی کو بولی ماری شکریہ جنگ جانکاری کے لئے اس خبر پہ ہمارے ساتھ کملی جڑے تھے ماؤ سے سموا داتا اتر پردیش کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی موسیقی موسیقی